الاسل الثانی معرف الدین الاسلام بالادلہ جو دوسرا اصل ہے وہ دین اسلام کو پرمانوں کے ساتھ جاننا اون سمجھنا یا سألک بعض الناس ہل انت مسلم تقول نعمل مسلم یا قول ماہو الاسلام آپ سے کوئی وقتی پرشن کرے کہ کیا آپ مسلمان ہیں آپ کہیں گے ہاں میں مسلمان ہوں وہ آپ کو کہے کہ پھر اسلام کیا ہے مجھے بتائیں الاسلام هو استسلام للہ بالتوحید تفرد اللہ بنوع التوحید الثلاثہ وَتِطِعَ اللَّهُ وَلَا تَعْصِهُ وَتَتَبَرَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ هذا هو الاسلام اسلام کا ارث یہ ہے کہ مانا وہ پوری طرح سے اپنا سمرپن اللہ رب العالمین کے لئے کر دے اللہ کے لئے اپنے آپ کو سمرپت کر دے اور اللہ کو سمرپت کرتے ہوئے جو توحید کی تینوں قسمیں ہیں تینوں پرکار ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے ان تینوں پرکار کو مانیں نعم اور مسلمان ہونے کا ارث یہ ہے کہ وہ اللہ کی وند نہ کریں اس کی باتوں کو مانیں آگیا پالن کریں اوہل لانا کریں اللہ کے آگیاوں کا اب ایک مسلمان ہے اس کے لئے ضروری ہے اپڑی حرج ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لئے آوشیک ہے کہ وہ شرک کرنے والے سے اور مشرقین سے جو اس کے شرک ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنے زبان سے بھی اپنے دل سے بھی اپنے ہردے سے بھی اور جو اس کے ہاتھ پاؤں ہیں ان تمام چیزوں سے مراتب الدین ثلاث الدین ثلاث درجات ثلاث مراتب دین کے یا دین اسلام کے تین درجے ہیں نعم المرتب الاولى الدرجہ الاولى الاسلام پہلا درجہ اسلام ہے الدرجہ الثانی اعلى من الاسلام دوسرا درجہ جو اس سے اونچا ہے وہ ایمان ہے نعم الدرجہ الثالثہ الاحسان اور تیسرا درجہ وہ احسان ہے مرتبہ الاولا الاسلام ارکان الاسلام خمسہ جو پہلا مرتبہ ہے جیسا کہ ہم نے کہا اسلام اس کے پانچ ارکان ہیں وارکان الائمان ستہ اور ایمان کے ارکان چھے ہیں والاحساب رکن واحد واللہ اعلم اور احسان کا صرف ایک رکن ہے